یہ جو حضرت امام عربانی مجددلسانی شیخ عمد فروکی سرندی رضی اللہ عنہ اشارت سمایا کہ لطیف کا چلنا وجد و حال کا ہونا اگر اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نصیب ہو نبی کے طریقہ نصیب ہو تو یہ اصل نعمت ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب لطیف جو ہیں وہ اپنی مجودہ خسل تبدیل کر دیں اور اس پہ محبت علیہ حلیمی سخاوت اخلاص آجزی یہ چیزیں نصیب ہو تو آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ کے مطابق انداز زندگی گزارے تو ان کا مقصد یہ اسی لیے یہ لطیف جو ہیں یہ رستے جو ہیں یہ تیہ کروائے جاتے ہیں اگر کسی بندے کو اتنا وجد ہو اتنا وجد ہو کہ وجد میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور دوبارہ پھر کٹھے ہو جائیں اس کا طریقہ نبی کے طریقے پہ نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے اگر اس کو وجد نہ بھی ہو جسنا کہ حضرت بہودی نقشمند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کے مرید نے ارض کی کہ حضرت میرے بعض پیر بھائیوں کے لطیف بڑے تیز چلتے ہیں بعض چلتے ہیں ان کے خود پتا ہوتا ہے مجھے خبر نہیں ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ مقصود لطیف کا حرکت کرنا یا بہت زیادہ زور سے چلنا نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ مجودہ لطیفہ اپنی خصل تبدیل کر دیں جیسے قلب جو ہے یہ شہوت کا منبع ہے اس میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے روح جو ہے وہ غصے کا منبع ہے اس میں حلیمی پیدا ہو جائے سر جو ہے وہ بخیلی کا منبع ہے اس کے اندر سخاوت پیدا ہو جائے خفی جو ہے وہ دکھاوے کا منبع ہے اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اور سب سے بڑا جلو طیفہ اخوا یہ تکبر کا منبع ہے اس کے اندر آجزی پیدا ہو جائے اور یہ جتنی چیزیں ہیں انس کا اعتدال میں آ جانا اعتدال میں آ جانا یہ بندے کے لیے نفع ہے برکت ہے اور یہ اسی مقصد کی اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا اس کے بڑے کام ہیں تو اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق اختیار نہیں کرتا تو اس کا وجد ہونا اس کا کشف ہونا وہ کسی کام کا نہیں ہے ہمارے ایک بزرگ تھے درویش صاحب وہ ہمارے سلسلے میں مبارک صلی اللہ علیہ کے پہلے پیر بھائی تھے پھر آپ کے مرید ہو گئے مشہور تھے درویش بابا کے نام سے بڑا انہیں وجد ہوتا میرے پاس بھی تشریف لاتے رہتے تو ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو اٹھایا ہوا تھا کندوں پہ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو کیوں اٹھایا ہے تو وہ کہتے کہ اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی کہ ٹانگیں کیوں نہیں کام کرتی ہیں انہوں نے کہا جی یہ پانی میں کئی سال تک کھڑا رہے میں باہر نہیں نکلتا تھا نہیں چلا کر رہا تھا میں نماز کے لیے نہیں جاتا تھا میں نہیں میں اس کو شیطان کو نیچے پھینکو یہ دوست خدا نہیں ہے دشمن خدا ہے کیسا بندہ ہے جو چلے میں پڑا ہوا ہے اور وہ نماز نہیں پڑتا باجمات نماز نہیں پڑتا تو یہ جو نماز کی پڑندی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پہ عمل کرنا مقصود اسی ایک مقصد یہی ہے اس میں ایک اور مقتوبات میں محمد ربانی مجد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم تصوف ہے علم طریقت جو ہے یہ شریعت کی خادمہ ہے ہم طریقت اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ نبی کی شریعت پہ چال سکے اور وہ طریقت جو ہمیں در مصطفیٰ سے دور لے جائے وہ طریقت طریقت نہیں ہے وہ گمرائی ہے